ہلو وائنڈ ویلکم گائز میرا رام تسخیر ہے اور ہم اس ویڈیو کے اندر دیکھنے والے ہیں دی ایگل آف پاکستان کرکٹ شاہین شاہ افریدی کی جو بولنگ رہی ہے اس پر انڈین میڈیا نے کیا چرچے کی ہے انڈین میڈیا میں کیا دھوم مچی بھی ہے وہ ہم اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں سامنے کرم گزشتہ رات ہونے والے پاکستان سلکوئی کے کوئٹا گلیڈیٹر ورسز لاہور کلندر کے میچ میں جہاں لاہور کلندر نے شاندار پرفارمس دیتے ہوئے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو اٹھانوے رن سکور کیے وہیں اس کے جواب میں ایک سو پینتیس پر آٹھ کھلاڑی آؤٹ بیس آور میں ترینسنٹ رن سے کوئٹا گلیڈیٹر یہ میچ ہارا ہے جہاں کوئٹا گلیڈیٹر کے فینز کافی مایوس نظر آئے وہیں پاکستان کے لیے ایک خوشائن بات یہ رہی کہ شاہین شاہ افریدی جو پاکستان کے سپرسٹار ہیں وہ اپنی فارم میں واپس آتے نظر آئے اور جو انجری کے بعد ان کی فارم میسنگ نظر آ رہی تھی انہوں نے اپنے چار آورز میں تین کھلاڑی بائیس رنس کے عوض آؤٹ کیے اور کل کے میچ کی مین آف تی میچ قرار پائے اپنے پہلے ہی آور میں انہوں نے وہی بالنگ دورائی جو انڈیا کے خلاف انہوں نے روحید شرما اور کیل راہل کے خلاف کی تھی اور پہلے آور میں ہی زبرتس بالنگ کرتے ہوئے ایک ایسا یارکر مارا جو کہ کوئٹا گلیڈیائٹر کے بنگلزئی کو سمجھ تک نہ آیا اور وہ پہلے ہی بالنگ پر آؤٹ ہوئے اس کے علاوہ جیسن روئے ہو یا گپٹل اپنی نپی تولی بالنگ کے ساتھ شاہنشاہ آفریدی نے کوئٹا گلیڈیائٹر کے بیٹسمنز کو کسی بھی طور پر سنبھلنے کا موقع نہیں دی یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان بھر میں نہ صرف شاہنشاہ آفریدی کی اس بالنگ کا چرچہ ہو رہا ہے بلکہ پڑوسے ملک سمجھ دنیا بھر کا میڈیا بھی شاہنشاہ آفریدی کی کرکٹ کے لیے فارم میں واپسی کو خوشائن قرار دے رہا ہے بھارتی صحافی اس پر چرجہ بھی کر رہے ہیں اور انجری کے بعد جس طرح ریدم میں واپس آئے شاہنشاہ آفریدی اس کا اپنے چینلز پر تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے آگے جل کر ہم آپ کو بھارتی میڈیا ہی کی زبانی سنائیں گے کہ کس طرح وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ شاہنشاہ آفریدی بقاعدہ اپنی فارم میں واپس آ چکے ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ کے لیے نہایت ہی نیک شگون ہے اور پانچ شاری پانچ کی اکانومی کے حساب سے انہوں نے کل جو بالنگ کی اس نے پوری دنیا کی نظریں نہ صرف ان کی بالنگ پر دوبارہ مرکوز کی بلکہ اب ان کا ایک بار پھر دنیا کے سپر سٹارز میں نام لیا جانے لگا ہے آئے آپ کو لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بھارتی میڈیا اور ان کے صحافی کس طرح گزشتہ رات ہونے والی شاہنشاہ آفریدی کی پروفارمنس کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور اسے شیر کی واپسی سے تشبیح دیتے نظر آ رہے ہیں تو ایک ون سائٹر میچ ہوا اور لاہور کی ٹیم جیت گئی اکیل میں بتا دوں میں لاہور کلندرز کو سپورٹ کر رہا ہوں پچھلے سیزن میں بھی کیا تھا اس سیزن میں بھی کیا کیونکہ جس ٹیم میں سائنشاہ آفریدی ہو ہاریس راؤف ہو جمان خان ہو اور راشد خان ہو اس ٹیم کی بالنگ بہت دمدار ہو جاتی ہے اور آج اس پہلے پہ مجھے لگتا ہے لاہور نے بالنگ کی لاہور کا تو میں بھی فین ہوں سر پسنل کیونکہ راشد خان اس ٹیم سے کیلتے ہیں اور شاہن آفریدی ہیں جیسے آپ نے کہا کہ راشد خان کا میں خود بہت بڑا فین ہوں تو میں راہور کلندر کو سپورٹ کر رہا تھا اور آج اس طرح سے انہوں نے پر فارم کیا خاص طور پہ شاہن شاہر آفریدی کے آپ بولنگ دیکھئے پہلا آبار جس طرح سے لے کر آئے یار کمال کو پہلا آبار یار لگا کی وہ انڈیا ورسیج پاکستان دویا نے 20 ورڈ کپ کا میچ آ رہا ہے کیا ایسا ہی لگا سری پورانی کہانی ہے پورانی کہانی ہے شاہن آفریدی ہو نئی گیند ہو پہلا آبار وکیٹ تو ملب لازمی ہے وکیٹ تو آنا ہی آنا ہے پہ گزب بولنگ کی سائن سا آفریدی اور اسی سائن سا آفریدی کو ہم جانتے ہیں آرہ کی جب سرن کو چوٹ لگی تھی تھوڑے سے وہ آف کلر دکھلائی دے رہے تھے لیکن آج جو ہے زبردست اور پورے جتنے بھی ٹیم ہے پی ایسا میں چھے ٹیم ہے سب پاہر کا علاوہ جو پاس ٹیم ہے سب کے لیے خطرے کی گھنٹی آج انہوں نے جوڑ جوڑ سے گھنٹا بجا دیا ہے کہ بھائیہ بھائیہ سب کو یہ ٹیم ہے بہت ڈینجرس ہے نہ صرف پی ایسا کی ٹیموں کے لیے بلکہ جب سرن کی واپسی ہوئی ہے چوٹ کے بعد یہ ورلڈ کرکٹ کے لیے ایک اچھا سنکیت ہے یہ ورلڈ کرکٹ کے لوگوں نے ایک میسیج دیا ہے کہ میں واپس آ چکا ہوں تو پھر سے ملسے بچکے رہے تھے بہت طور اور ایک نئی نئی بول سے پہلے آور میں بلے باز کو پتا ہوتا ہے کیا کون بولنگ کر رہا ہے کیا بول آنے والی ہے یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہنڈیڈ پرسنٹ کی وہ یورکر لیند پہ ہی آئے گی پھر بھی لوگ نہیں کھیل پاتے ہیں پتا تو سر ورلڈ کپ میں کیل رہول کو بھی تھا روی شرما کو بھی تھا اور اس پہ ہماری کافی چرچے بھی بولٹ کو بھی تھا اپ کو پتا ہے کہ شاہین افریدی پہلا آور لے کر آئیں گے جس طرح سے انہوں نے رہول کو بولٹ کیا چاروں کھانے چیت ایک سٹم بھدر گیا ایک سٹم بھدر گیا روی شرما کو آؤٹ کیا تیگاری تو انہوں نے بھی کی ہوگی نا لیکن شاہین افریدی ہیں اسی کو تو کاف کہتے ہیں اسی کو کہتے ہیں کہ قوالیٹی آف بولنگ یہ بات سیکھ کے نکلتا ہے اسے انہوں نے بھی تک پر فرم کیا ہے اول درجے کا پر فرمانس آئے شاہین افریدی اور لاہور کلندرز کے بارے میں کیا کہنا ہے مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ ٹیم تو ٹاپ فور میں تو رہے گی فائنل میں بھی جائے گی ٹائٹل بھی جیتے گی اسے آور آل پیس آور کی ٹیم بابا راجم کیا پٹنسی کر رہے ہیں اپنے جو ساداو خان ہے اسلام آدباد یونائٹی کیا پٹنسی کر رہے ہیں ملتان سلطان جو بہت ہی کنسسٹنٹ ٹیم اس کو میں کرتا ہوں پی ایسل کی سی ایسل کی سی ایسل کی ملتان لاہور بیٹنگ پٹنسی کر رہے ہیں بیٹنگ پٹنسی کر رہے ہیں بیٹنسی کر رہے ہیں خیال رہے ہیں موسیقا 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 ہوتا ہے یورکر ڈالنا تو ضرور ہاں ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے کیونکہ سلپری ہوتی ہے تھوڑی سی اس کی اوپر پولش ہوئی ہوتی ہے بول پر تو وہ چھٹنے پر تھوڑا ٹائم لگتا ہے چار پانچ اوور تب گریب بنتی ہے اچھی کیونکہ اس بول سے اتنے تگڑے یورکر ڈالنا ان کا ایک اسٹائل ہے شاہین کا جب بولنگ کرتے ہیں تو یوں کلائی سے جھٹکا مارتے ہیں کلائی سے بولنگ کراتے ہیں وہ اور وہ کلائی سے جو یورکر ڈالتے ہیں بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ یورکر جا رہی تھی تھوڑی سی دشاہ بدلتی ہوئی اپنی جو اب انس کی لینک تو بلکل یورکر والی تھی لیکن جو اپنی راستہ بدل رہی تھی بول وہ بڑا ہی کمال لگ رہا تھا دیکھنے میں جب وہ اس طریقے سے ڈال رہے تھے اور یوں ارتی ہوئی جا رہی تھی اور بلکل گھوسی پیروں میں انہوں نے انہوں نے رائیڈ ہینڈیڈ بیٹسمن کو راؤنڈ دو وکیٹ بول کرا رہے تھے تو یوں جب بول ڈالی ہے انہوں نے تو پہلے بول ایسے گئی پھر اڑتی ہوئی ایسے آ رہی تھی اور بھائی کیا کمال کی بول پڑ رہی تھی دو بولے پڑی ہیں یورکر بہت ہی کمال کی اور وہ یورکر جو تھی جو موں کے بل گرایا ہے بیٹسمن کو اے کیا کمال تاریف ہے تو بنتی ہے بھائی ورڈ کلاس ورڈ کی سب سے ٹاپ کلاس کی بولنگ ہمیں دیکھنے کو ملی ہے بھائی کل شاہین کی طرف سے پرانا شاہین کہہ رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نیا شاہین نظر آ رہا ہے ڈاؤن فول ہوا تھا چوٹ لگی تھی گھٹنے میں لیکن ابھی بھی اس چوٹ سے ریکاور ہو کر جلدی سے یہ کوالیٹی بولنگ کرانا کوالیٹی دینا بولنگ میں اپنی شاہین کمال کا کام کیا ہے بھائی شاہین جیسے یہ ڈسکس کر رہے تھے یار کہ بڑے بڑے بیٹسمن ہیں ان کو یورکر مارتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یورکر آئے گی اس اوور میں سکتا ہے یہی بہت یورکر ہو تیاری ہو کر 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 کھڑے ہو جاؤ اپنا بیٹ لے کر پھر بھی کیوں گر جاتے ہیں جھیل نہیں پاتے ہیں وہ گرنے کے نوبت آیاتی ہے کھیل نہیں پاتے ہیں یورکر کو تو وہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ کوالیٹی ہوتی ہے بھائی اس بول میں یورکر آپ مارو اُلٹی سیدھی ادھر یورکر مار دی ادھر یورکر مار دی گلت جگہ پر ڈال دی لیکن جو ایک سوئنگ اور ایک جو ہوا میں لہرتی ہوئی جاتی ہے نا یورکر وہ بھائی دل دھڑگا دیتی ہے بیٹسمن کا یہ بولڈ ڈالی تھی انہوں نے دو تین یورکر تو انگلیش جو کومنٹیٹر تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے بھائی what a quality of balling what a quality یار ان کے موں سے بھی یہ نکل رہا تھا کہ quality بہت تگری ہے پاکستان کی طرف سے ہمیں balling کی quality ہمیشہ دیکھنے کو ملتی ہے کیا کہتے ہو شاہین کی balling کے بارے میں کل جو انہوں نے کارنامہ دکھایا ہے وہ آگے بھی چلتا رہے گا یا نہیں بیٹنگ کی بات ہے بیٹنگ اب ان کی اچھی ہو گئی ہے اس میچ میں اچھی ہوئی تھی لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ consistent performance دیں اگر consistently انہوں نے betting بھی بیٹر کر لی تو balling تو ان کے پاس ہے بھائی سب سے بیٹر ہے پھر کیا کریں گے پھر مقابلہ بہت مشکل ہو جائے گا end کرتے ہیں اس ویڈیو کو subscribe کرلو چینل کو bye bye signing off